السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی جلدی سے بننے والی مچھلی کے سالن کی ریسیپی تو چلیے بینہ ٹائم ویس کی اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں آدھا کلو ڈوراڈی فش لے لی ہے جس کا ٹیس بلکل رہو فش کی طرح ہوتا ہے میں نے یہاں پہ فش کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد میں نے اس کا سارا پانی ڈرین کر لیا ہے تو چلیے چلتے ہیں اب سپائسز کی طرح میں نے یہاں میڈیم سائز کی پیاس لے لی ہے اور اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی اور پیسہ دھنیا میں نے لیا ہے 3 ٹی بل سپون نمک لیا ہے 1 ٹی بل سپون ہلوڈی لی ہے 1 ٹی بل سپون اور پیسی ہوئی لال میچے لی ہے میں نے 1 & half ٹی بل سپون تو یہاں میں نے پیاس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس میں 1.5 ٹی بل سپون کا پیسٹ بھی شامل کر دیا ہے اور یہ میں نے ڈرائیڈ سپائسز بھی اس میں شامل کر دیا ہے یہ دیکھئے اب ایک پتیلی میں ہم تھوڑا سا آئل لیں گے آئل میں نے کورڈر کپس سے تھوڑا سا کم دیا ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنی آپ کے فش ہو اس کے اندر میں نے 1.5 ٹی سپون کے قریب میتھی دانے آئٹ کر دیا ہے جس کو فینوگریک سیٹس کہتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا کر کر آؤں گی تھوڑے سی گرم ہو جائیں گے تو اس کے اندر میں پیاس کا پیسٹ ڈال دیں گے دیکھئے میں نے پیاس والا پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے میں اس کو خوب اچھے طریقے سے بھول لوں گی دیکھئے ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے بھولنا ہے میڈیم فلم کے اوپر اور ہمیں اس وقت تک بھوننا ہے جب تک ہمارا یہ تیل اوپر نہ آ جائے تو دیکھئے ہمارا تیل اوپر آ چکا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی 2 تیبل سپون دہی یہ میں نے 2 تیبل سپون بھر کے دہی لیا ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے آپ کو جتنی گریبی چاہیے آپ اسے ساپ سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اب میں اس کو خوب اچھے طریقے سے دوبارہ سے مکس کروں گی اور اس کو بھی تیل اوپر آنے تک بھوننا ہے یہ دیکھئے اس کے اندر دہی کے اندر پھوتکیں نظر آ رہی ہیں اور یہ دیکھئے اچھے طریقے سے خوب یہ بھون چکا ہے اس کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر فش ایڈ کریں گے موزد بدس مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں مچھلی یہ دیکھئے ہمیں ایک ایک کر کے مچھلی کو سیٹ کرنا ہے اندر آرام سے اور مچھلی بہت جلدی پک جاتی ہے ہمیں اس کو بار بار چلانا نہیں ہے تو یہ دیکھئے جیسے میں ڈال لیوں آپ کو بھی اسی طریقے سے ڈالنا ہے اور آرام سے اس کو پھیلا دینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں پتیلی کو چلانا ہے تاکہ اس کا مسالہ اوپر نیچے ہو جائے اور یہ مچھلی اپنا پانی چھوڑے گی اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور اس کو میڈیم فریم پر پکاؤں گی 10 منٹ تک یہ دیکھئے بیچ میں میں نے یہ کھول کے چیک کیا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس نے مچھلی نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے مجھے یہ تھوڑا گاڑا لگ رہا تھا اس لئے میں نے اس کے لئے تھوڑا تھا پانی ایٹ کر دیا پانی اس میں بہت زیادہ ایٹ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے کیونکہ مچھلی ایٹ تک اپنا پانی چھوڑ دیئے یہ دیکھئے اب میں اس کو دوبارہ کور کر کے رکھ دوں گی اور اس کو میں مزید پکاؤں گی پانچ منٹ تک یہ دیکھئے میں نے پانچ منٹ تک پکایا ہے اور مشلی نے اپنا مزید پانی چھوڑا ہے اور تقریباً ہماری مشلی بھی اچھے طریقے سے گل چکی ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا مسالہ اور اس کا گریوی والا سالن تیار ہو گیا ہے تو چلیئے اب ہم اس کو فلم کو آف کر کے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ہماری مددار سی فشکری تیار ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور کہ اللہ حافظ